سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو دسی آف نالج میں خوش آمدید جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سیرت قبل از باست کے ہم نے دو ٹوپک پہلے پڑھ چکے ہیں آج تیسرا حصہ ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جت امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کی سرزمین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار سال پہلے پیدا ہوئے آپ کا نصب نو واسطوں سے حضرت نو علیہ السلام سے مل جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تحید کی دعوی شروع کی تو بادشاہ وقت اور خود آپ کا گھرانہ بھی آپ کا مخالف ہو گیا جس کے نتیجے میں آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی آپ شام گئے بعد میں آپ نے شام کا علاقہ اپنے بیٹے حضرت اسحاف علیہ السلام کے حوالے گیا اور ملک عرب کو اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد گیا بنی اسرائیل کے سارے انبیاء حضرت اسحاف علیہ السلام کی اولاد ہیں انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو عرب میں آباد ہو گئی صرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بغیر نجات حاصل نہیں ہو سکتی چاہے کوئی کسی پیغمبر کا ماننے والا ہو آپ قاتم النبیین ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرب کے لوگوں کو توحید کی تعلیم اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ سکھایا تھا لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان میں بت پرستی کا رواج ہو گیا اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اللہ کے گر میں بھی ان لوگوں نے بت لاکر رکھ دی ادھر اور دوسری بہت سی خراب عادتوں نے جر پکڑ لی یہودی اور عیسائی خود اپنی حرکتوں کے رتیجے میں آسمانی شریعتوں سے محروم ہو چکے تھے غرض یہ کہ پوری دنیا ظلمت قداب بنی ہوئی تھی دلوں کی کھیتیاں اجار پڑی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت مبارک وقت آ پہنچا تاکہ آسمانی ہدایت کے نور سے یہ زمین روشن ہو اور دل کی دنیا پھر سے صدابال بن جائے